خداوند یسو مسیح نے کہا اسرائیل کا بادشاہ تھا وہ دعوت کو مارنا چاہتا تھا دعوت بھاگ گیا ساؤل اس کے پیچھے گیا دعوت گیت گیا جو ایک فلسطی شہر تھا گیت کا بادشاہ ابھی ملک تھا وہ دعوت کا دوست نہیں تھا دعوت خوف زدہ ہو گیا اسے خداوند پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا پر اس نے نہیں کیا بلکہ اپنا ایک منصوبہ بنایا اس نے ابھی ملک کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ یعنی دعوت پاگل ہے اسی وجہ سے ابھی ملک نے دعوت کو نہیں مارا یہ کہانی ہمیں بائبل میں پہلا سیمویل اس کا 21 اور 22 باب میں ملتی ہے اور اس زبور میں دعوت خدا کا شکر ادا کر رہا ہے کہ وہ سلامت ہے آئیے پڑھتے ہیں زبور نمبر 34 میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی میری روح خداوند پر فخر کرے گی حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے میرے ساتھ خداوند کی بڑھائی کرو ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں میں خداوند کا طالب ہوا اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بکشی انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے مو پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی اس غریب نے دعائی دی خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توقل کرتا ہے خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسوں کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے اے بچو آؤ میری سنو میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے اپنی زبان کو بڑی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دگا کی بات سے بڑی کو چھوڑ اور نیکی کر سلح کا طالب ہو اور اس کی پیروی کر خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی بدی شریر کو ہلاک کر دے گی اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے اور جو اس پر توقع کرتا ہے ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا آمین موسیقی